بریک بات چلیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور فلحال جو تصویر ہے وہ قریب پریف صاف ہو چکی ہے لیکن مدھے پردیش میں پیچ تھوڑا سا فسا ہوا 113 پر کانگریس آگے چل رہی ہے اور 109 پر بی جے پی آگے چل رہی ہے یعنی یہاں پر پکچر ابھی باقی ہے تیسے تھوڑا سا دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن جو تین بڑے راجوں میں سے جو دو بڑے راجے ہیں مدھے پردیش اور ساتھی راجستان مدھے پردیش کو چھوڑ کر راجستان اور 36 گرم میں تصویر صاف ہو چکی ہے لیکن فلحال جو بڑا سوال یہ ہے کہ سیاست کے رہنے بازی ماننے کے بعد کیا ای بی ایم پاس ہو گیا کانگریس کے اچھے دن آئے تو کیا وہ ماننے کے لیے اب یہ تیار ہو جائے گی کہ ای بی ایم پوری طریقے سے ٹھیک ہے اس میں گربری کی کوئی شنکہ نہیں اور یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں اسے اب نافق سے جریعے سمجھئے جدہیان سبھا چداؤں کی دراصل کاؤنٹن سے پہلے راہل گادی نے سوال اٹھایا تھا ای بی ایم کو لے کر سوال انہوں نے کیے تھے اور اس پر شنکہ ظاہر کی تھی اس لئے بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب یہ کہا جائے گا کہ ای بی ایم پاس ہو چکا ہے صرف راہل گادی نہیں بلکہ کانگریس نیتا دیویجے سنگھ نے بھی راج سبھا میں باقاعدہ ای بی ایم کا مدہ اٹھا دیا تھا ای بی ایم کو لے کر جو شوڑ بھی سدن کے اندر ہوا تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب جد سیاست پر رن میں بازی مار رہی ہے کانگریس تو کیا واقعی میں اب وہ یہ بھی مان لے گی کہ ای بی ایم میں کوئی گربری نہیں ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس پتی نیری منڈل نے اس پورے ہنگامے کے بعد باقاعدہ جا کر راج پتی سے ملاقات کی تھی ای بی ایم میں گربری کی شکایت کی تھی تو اس شکایت کا آدھار کیا رہا چوتھی جو بڑی بات ہے کہ ای بی ایم پر لگاتار سوال اٹھا چکے ہیں آج بھی ایسی خبریں تے لنگانا سے آئیے کہ وہاں پر کانگریس سے سموتا سوال اٹھائے ہیں دوزار نو میں لالکش آج باری نے بھی سوال اٹھایا تھا ای بی ایم پر اور لیکن ان تمام سوالوں کے باوجود چناؤ آیوگ راجنیتک دلوں کے دعوے کو باقاعدہ خارج کرتا رہا ہے چناؤ آیوگ نے سبھی دلوں کو بلائے بیٹھا بیٹھا بھی کی تھی ان سے بات چیت بھی کی تھی اور یہ انہیں بتایا تھا کہ ای بی ایم کیسے ای بی ایم سے گربڑی نہیں ہو سکتی ہے گربڑی سے رہی تھا ای بی ایم اس بات کو لے کر انہوں نے ذکرت انہوں نے کیا تھا لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کانگریس اب یہ ماننے کے لئے تیار ہوگی کیا اس کے اچھے دنائے اس تیاست کی رن میں اس نے باتی ماری تو ای بی ایم پاس ہو گئی کیا اس پر ہم بات چیت کریں گے سنجیو نائک جی ہمارے ساتھ یا پر موجود ہے اور ساتھی سنتیش کمار جی بھی ہے راجیو جی کے ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں لیکن سنجیو جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں سنجیو نہیں ملی ہے کانگریس کو تو اب وہ یہ ماننے کے لئے تیار ہوگی کیا پاس ہو گیا ای بی ایم یہ بار تو آج کی جو چناؤ کی پرینام ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی کانگریس کی ہار ہوتی ہے یا اپوزیشن کی ہوتی ہے ایک آدھوار جیچہ آپ نے اڑوانی جی کا نام لیا بی جی پی بھی یہ ایک عادت بنا چکے تھے جو ہارتا ہے وہ ای بی ایم کو دوست دیتا تھا تو اب وہ کس سا کم سے کم ختم ہو گئی وہ سیٹل ہو گئی ایسے مانا جا سکتا ہے ای بی ایم کو دوست دیکھے پار ہونا یہ لو ایک عادت بنی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی ستھی جی آل فلال میں ہر بار چناؤ ہوتے تھے ہر بار روٹنگ ہوتی تھی نتیجہ آنے کی بات چیت ہوتی تھی اب بھی دو دن پہلے دیکھئے ای بی ایم کو لیکن سوال اٹھائے گئے آج تیہ لنگانہ سے خبر آ گئی آپ تین راجیوں میں بازی مار رہی ہے کانگریس تو آپ تو مانیں کہ یہ سوال تو وہ چھوڑ دے کہ ای بی ایم میں اگر بڑی ہو رہی ہے بلکل اگر ابھی بھی مدی پردیس میں اگر کچھ برے پرنام آتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اس کی پوری تیاری تھی بیپکشی پارٹی کی بیسیس کا کانگریس پارٹی کی اس کی پوری تیاری تھی انہوں نے بھونکہ باندھی ہوئی تھی کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلا حملہ ای بی ایم پر حملہ کرنے کا مطلب کہ سمیدھانی سنستہ پر حملہ کیا جائے تو جس طریقے سے نتیجے آنے شروع ہوئے ہیں وہ کانگریس کے لئے سکون دائک ہیں اور ایسی پلیسیتی میں ساتھ یہ چپی بنی رہے ہیں تو جیتے تو کاجی ہارے تو پاجی چلیں راجیو جیٹلی جی ایک بار سوال پھر وہی سے ہے آج تیلنگانہ سے بھی کچھ اس طریقے سے خبریں آئیں کہ وہاں پر ای بی ایم کے شکایت تک ہی گئی ہے ہر بات کم سے کم یہ تصویر آگے آنے والے سمیں میں امید کریں کہ یہ نہیں اٹھے گی سدنگ کے اندر یا پھر سدنگ کے بار کیونکہ باقاعدہ راجپتی ترکیت ماملے کو لے کر پہنچی تھی کانگریس اور بی پچیدل دیکھئے کانگریس نے وقت وقت پہ فرسٹریشن کے اندر کتنی سوستاؤں کو غالی نکالی مہابیوں کی بات کری ای وی ایم خراب بتائے الیکشن کمیشنز میں جب ای وی ایم کے لیے ڈیمورسٹریشن کی بات آئی تو وہاں نہیں گئے اس دیش کی جنتہ کے سامنے کتنے جھوٹ بولے وہ جھوٹ اب آج اجاگر ہوتے چلے جا رہے ہیں اگر آج بھی آپ دیکھیں دو دن پہلے کی بھی ایسی پرستیتیاں تھی کانگریس کے نیتا وقت وقت پہ چینلوں پہ یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہمیں ای وی ایم پر بھروسہ نہیں ہے مطلب یہ پرینام اگر ان کے پکش میں نہ آتے تو دوبارہ سے ای وی ایم کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی اور اسی طریقے کی انگلی وہ ہر سمیدالک سستہ کے خلاب اٹھاتے ہوئے آئے ہیں میں کبھل اتنا بولنا چاہتا ہوں یہی پرینام تھے اسی طریقے کی پریستیتیاں تھی کانگریس یو پی سرکار کے اندر تھی ای وی ایم مشین سے بوٹنگ ہوتی تھی الگ الگ راجیوں کی تب تک ای وی ایم کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھے تھی باوجود اس کے ایک سرکار کے اندر میں یو پی اے کے تھی تب ان کے لیے ای وی ایم بلکل ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی ان کی سرکار گئی سپریم کورٹ بھی ان کو بدلہ با نظر آیا الیکشن کمیشن بھی انہیں بدلہ با نظر آیا ہر ایک سمیدالک سستہ انہیں اپنے انکون نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ جنتہ دوارہ نکارے گئے تھے اس لیے ان کو سمیدالک سستہوں سے بھی اپنا وشواس انہوں نے اٹھانا شروع کر دیا میں کہے والی اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جنتہ کے منڈیٹ کو سلام کرتے ہیں جنتہ کے منڈیٹ کا سممان کرتے ہیں اور جو بھی منڈیٹ جنتہ نے ہمیں دیا ہے ہم چاہیں گے کہ اسی کے ڈائرے میں ٹھیک ہے راجیو جی چلیے فیلال آپ ہمارے ساتھ لگاتا ہے جڑے رہیے سنجیو جی ہیں ستیر جی ہیں سب سے آگے بات چیت ہوگی اور امید یہ کرتے ہیں کہ شاید اب ایویم پر سوال نہیں اٹھے لیکن شاید ایسی تصویر سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تیلنگارہ میں سوال اٹھ چکے ہیں بہت کیا پر بھیکا بہت جل واپس روٹتے ہیں اس سقت میں موجود ہوں بی جی پی کے پردیش کارلے پر پردیش کارل سے اب سیدھی تصویریں دے سکتے ہیں کہ آئی ٹی وی نیٹ وک کا انڈیوز یہاں پر سیدھی تصویریں دکھا رہا ہے اور جاستہ کارے کرتاوں کو بھی انڈیا نیوز کے پھورا بروسہ ہے اس سقت ہم ہیں بھوپال میں مدھر پردیش کی راجدانی کانگریس پارٹی 116 سیٹوں پر بہومت کے آکرہ جو ہے وہ کانگریس پارٹی اس پر ہے بی جی پی 104 اور انے جو ہیں دس سیٹوں پر